جی تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ پہ جو پکچر ہے یہ میرے ریپیر کرنے سے پہلے کیا ہے اس کا وائٹ ڈسپلی تھا کوئی پکچر نہیں آ رہی تھی اور رائٹ سائیڈ پہ جو پکچر ہے وہ ریزلٹ ہے ریپیرنگ کے بعد کا تو یہ اس طرح ویورز میرے پاس آئی تھی کہ بلکل وائٹ سکرین تھی اس کا ڈسپلی نہیں تھا اور آر ریڈی کسی مکینک نے اس پہ کام کیا ہوا تھا یہ دیکھیں اس پہ کام ہوا ہوا تھا اور اس کے کچھ ایس ایم ڈیز بھی مسنگ تھے یہاں پہ ایک وی جی ایچ کا ایک ٹرانزسٹر ہے وہ مسنگ ہے اور ڈی سی ٹو ڈی سی آئی سی بھی ایریہ بھی اس کا مجھے جلہ ہوا نظر آ رہے اور پارٹس بھی مسیں گے تو میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ اس کو ہم نے کیسے ریپیر کیا اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کے تم خیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ویڈیو بہت ہی ضروری ہونے والی ہے تو جتنے بھی ہمارے لسیڈی لیڈی کے ٹیکنیشن مکینک دوست ہیں وہ نارمل بیک لائٹس یا پاور سپلائی کے فالٹ تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن ان سے جو پینل فالٹ ہوتے ہیں وہ کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں اور پینل ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں ہمارا کسٹمر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا اور اس کا نقصان ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے تمام میرے ٹیکنیشنز حضرات دوست احباب سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کوئی پارٹ بھی سکپ نہ ہو تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پینل بائی پاس کس طرح کرتے ہیں ڈی سی ٹو ڈی سی آئی سی ہمارا خراب ہو جائے یا کوئی والڈیج ہماری مس ہو جائے یا شارٹ ہو جائے اس کا ڈی سی ٹو ڈی سی ایریہ تو پھر ہم اس پینل کو ورکنگ کنیشن میں کیسے لاسکتے ہیں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو آج کے بعد آپ پینل کا سارا کام کر لیں گے تو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پینل کے ڈسپلی کے لیے ہمیں کون کون سی والڈیج کی ضرورت ہوتی ہے ہماری پکچر کے لیے اس میں یہ پہلی والڈیج ہوتی ہے وی ان فائی وولڈ سے لے کے بارہ وولڈ تک ہوتے ہیں کچھ پینل فائی وولڈ کے ہوتے ہیں چھوٹے اور کچھ بڑے پینل بارہ وولڈ کے ہوتے ہیں نیکسٹ ہماری ہے وی سی سی تھرڈ ہماری جو والڈیج ہے وی جی ایچ ہے ٹونٹی والٹ تو تھرٹی والٹ ہوتی ہے یہ چوتھی ہماری وی جی ایل ہے یہ مائنس فائی وولڈ سے مائنس نائن والٹ ہوتی ہے پانچویں اے وی ڈی ڈی یا وی اے اے مختلف نام ہوتے ہیں یہ بارہ وولڈ سے لے کے پندرہ وولڈ تک ہوتی ہے چھٹی ہماری والڈیج جو پکچر کے لیے ضروری ہے وہ وی کام ہے یہ پانچ وولڈ سے آٹھ وولڈ تک ہوتی ہے تو یہ ساری والٹیج اگر ہماری پریزنٹ ہوں گی تب ہماری پکچر یا ڈسپلی آئے گا ویورز اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ان کی ڈیٹیل ساری نہیں بتاتا اس کی ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں اردو ہندی میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے میری ویڈیو پینل کی والٹیج کے بارے میں کہ کیسے چیک کرتے ہیں کتنی والٹیج ہوتی ہے کونسی والٹیج مس ہو تو کونسا فالٹ ہوتا ہے تو آپ وہ بھی دیکھ لیں آپ کے لیے آسانی رہے گی آج میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ یہ پینل بائی پاس کس طرح کرتے ہیں اگر آپ کا ڈی سی ٹو ڈی سی آئی سی خراب ہو جاتا ہے تو میں نے یہ ویورز دیکھیں یہ اس کا تھا ڈی سی ٹو ڈی سی آئی سی یہ خراب ہو گیا تھا یہ والٹیج نہیں دے رہا تھا اور اس پہ اور بھی ایس ایم ڈیز کافی نہیں تھے جو کسی میرے دوست مکینک نے نکال دی ہیں اور اب یہ میرے پاس آئی ہے بننے کے لیے میں نے کہا آپ سے ویڈیو شیئر کر دوں اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم پینل بائی پاس کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک یہ انیس انچ کا پینل آئی ویورز انیس انچ کی یہ ہے یہ پینل کا سکیلر پی سی بھی ہے اس کا مین آئی سی بھی نکل ہوئے لیکن ہمیں چاہیے صرف ڈی سی ٹو ڈی سی والٹیجز کیونکہ ہم نے یہاں سے یہاں دینے اس طرح آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کا پینل بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ ویورز بہت یہ سیکرٹ چیز ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کوئی بھی ٹکنیشن نہیں سمجھاتا یہ چیز لیکن میں نے کہا میں اپنے ویورز کو اور اپنے سبسکرائبرز کو یہ سمجھا دوں یہ طریقہ تاکہ آئندہ وہ بھی پینل ٹھیک کر لیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی پانچھے پیسز وائرز کے تاروں کے اس کا ویورز کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے پانچ وولٹ دینی ہے اس کو یہ فائی وولٹ کا پینل ہے یہ بھی فائی وولٹ کے فائی وولٹ ہم نے یہاں سے اس کو دینی ہے اس کے جو سارے ڈی سی ڈی سی وولٹیجز ہوں گے وہ ہم نے یہاں سے جمپر دے کے ادھر پہنچانے ہیں تو ہم دیکھیں گے ہماری پکچر آتی ہے یا نہیں آتی تو ابھی اس کے چیک پوائنٹس میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ نہیں ہے اس کے بیک سائیڈ پہ وی کام وی جی ایل یہ ہے اس کا وی کام ہے یہ اے وی ڈی ڈی ہے تو یہاں سے میں جمپر دوں گا ان کو یہاں پہ اس کے پوائنٹ ادھر ہیں یہ وی جی ایل ہے اس کا اس طرح یہ وی جی اچھے ادھر وی کام ہے اس کا تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو شروع کرتا ہوں میری پھر گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ سے پینل ٹھیک ہونے کے بغیر نہیں جائے گا سب سے پہلے کام جو کرنا ہے ہم نے اس کو لگائیں گے اس طرح کیونکہ اس کے چیک پوائنٹس بیک سائیڈ پہ ہم نے اس کو ایسے لگانے اور یہاں پہ ہم کوئی ٹیپ وغیرہ لگا دیتے ہیں انسولیشن تاکہ یہ شارٹ نہ ہو اس کے لئے یہ میں نے لی یہ ٹیپ اس کو ملہ گاتا ہوں یا پی اب میں اس کو راکتا ہوں یا در اس کو میں اور ٹیپ لگا دیتا ہوں ابھی جو سب سے پہلے والٹیج ضروری ہے اس کو آن کرنے کے لئے وہ فائی وولٹ ان ہے تو میں فائی وولٹ یہاں سے یہاں دوں گا بجائے کہ میں کوئی ایکسٹرا وائر یا ایکسٹرا سپلائی لگا ہوں ایک نیگٹیو لے لیتے ہیں ایک پوزیٹیو لے لیتے ہیں یہ اس کی گراؤنڈ ہو جائے گی میں سب کچھ آپ کے سامنے کروں گا ابھی میں اس کو پازیٹیو دوں گا فائی وولٹ یہ اس کا پازیٹیو فائی وولٹ فیوز ہے اس کے ساتھ میں لگوں گا اس یہ ہمارے فائی وولٹ کے نیگٹیو اور پازیٹیو کنیکشن ہو گئے ابھی ہمیں نیکسٹ چاہیے وی جی ایچ وی جی ایل وی کام اور اے وی ڈی ڈی چار وائرز ہم نے اور لگانے تو ابھی میں وی جی ایل لگاتا ہوں اس کی وی جی ایل لگاتا ہوں اس کی یہاں پہ وی جی ایل کا ہمارا یہ پوائنٹ نیکسٹ میں لگوں گا وی جی ایچ جی ایل جیسم جیسک جیسêter ویورز ہماری وی جی اچھ اور وی جی لگ چکی ہیں ابھی میں لگاؤں گا اس کی اے وی ڈی ڈی یہ اس پہ وی ڈی 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 ہے یہ ہر پینل پہ مختلف لکھی ہوتی ہے ایک وولٹیجہ بھی ہماری رہ گئی ہے وی کام ادھر یہ وی کام اس کی اور یہاں پہ ادھر یہ وی کام جی تو ویورز کنیکشن میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں ویورز میں نے اس کو کیا کیا کی ہے میں دوبارہ ریکیپ کر دیتا ہوں ایک نیگیٹیو ایک پازیٹیو فائی وولٹ اس کو میں نے یہاں سے پاور دینی ہے اس سکیلر پی سی بی کو پھر یہاں سے میں نے اس کی ایک وولٹیج لیے وی کام یہاں پہ جمپر دیئے نیکس دیئے وی جی اچ یہاں پہ جمپر دیئے اگلی دیئے ای وی ڈی ڈی یہاں پہ دیئے اور وی جی ایل یہاں پہ دیئے میں نے اس سے چار وولٹیجز لیئے تو ویورز اب با رہی ہے اس کو چیک کرنے کی اس کو میں لگاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ لگانا ہے ہم نے الو ڈی ایس کیبل موسیقی 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 اس کی پہ پہر لگاتا اس کی سٹینڈ بائی لائٹ آن ہے اب میں اس کو پاور دیکھوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈسپلی آگئے تو آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں نے ایک ڈیڈ پینل کو جس کی ڈی سی ٹو ڈی سی والٹیجز نہیں تھیں اور اس کا آئی سی خراب آئی سی ورک نہیں کر رہا تھا پہلے سے کسی نے ریپیر کیا تھا پارٹس نکالے ہوئے تھے اس کو کیسے میں نے ٹھیک کیا امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی